ہمارے کمران اور مقتدر حلقے خود یہ تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کی افغان پالیسی جو زیاؤلہ کے دور میں بنائی گئی اس کے نتیجے میں اس ملک میں نامنی بڑی اور ملک کے عوام تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی تکفیریت تاثب نفرتیں دشتگردی علاقائیت اور اس طرح کے مسائل نے جنم لیا جو پاکستان کی قوم کے پیکر پر کاری وار تھے دشمن نے حساس علاقوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے ان میں سے ایک حساس علاقہ صوبہ بردستان اور پھر اس کا شہر کوئٹہ ہے جہاں ہونے والے واقعات دنیا کو یہ خبر دیتے ہیں کہ پاکستان ایک نامن ملک ہے ہزاروں شہید ہیں یہاں پر اور یہ ہماری غلط پالیسیوں کا نتیجہ ہے جس کو ہمارے حکمران خود بھی ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ ہم جب امریکہ کی جنگ کا حصہ بنے یہ ہماری جنگ نہیں تھی غلط تھا یہ اسی جنگ کے دوران تکفیری اور دہشتگردوں کے ٹولے بنائے گئے اور بنے جو آج مختلف دشمن انہیں اپریٹ کرتے ہیں اور ان سے کام لیتے ہیں نام مختلف رکھ لی جاتے ہیں فورس ایک ہی ہوتی ہے اس ملک میں حیرانگی سے کہا جاتا ہے کہ حکمران طبقات اور مقتدر حلقین میں یہ اکسوی نہیں ہے ایک پیچ پر نہیں ہے ہر ایک ہی اپنی الگ سے ترجیحات ہیں ایک اٹھے نہیں ہیں اتنے بڑے بہرانوں کے باوجود بھی جس کا نتیجہ دشمن کی ان کاروائیوں کی شکل میں نظر آتا ہے جس میں بزار کامیاب ہوتا نظر آتا ہے کوئیٹا کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے کوئیٹے کی سیکیورٹی ایک سوالیاں نشان بن چکی ہے کس پر ہمارے ان اداروں کے اوپر جن کی ذمہ داری حفاظت ہے عوام کی جان و مال کی حفاظت ہے ان کی کیپیبلیٹی ان کی اہلیت کی پر سوالیاں نشان بن چکی ہے یہاں نہ پولیس والا محفوظ ہے نہ عموام محفوظ ہے نہ حتی سیکیورٹی کے جوان محفوظ ہیں کیا دشتگارت اتنے تیز چالاک اور بہت زیادہ ان کے پاس صلاحیتیں ہیں جو ہمارے لوگوں کے پاس نہیں ہیں ترجیحات میں فرق ہے ابھی جہاں پر پرسوں دشتگردی کا واقعہ ہو یہاں پہلا واقعہ نہیں ہے کئی واقعات جاؤں چکے ہیں حیرانگیہ کہ ایک منڈیس کیورٹ نہیں ہو سکتی کتنے اس لوگ شہید ہوئے ہیں کتنے گھار اجڑے ہیں کتنے بے گناہ مارے گئے ہیں کتنے بچے یتیم ہو گئے ہیں ایک مضمتی بیان اور پھر خاموشی یہ حل ہے ان چیزوں کا پھر اگر دشتگردوں کو اتعا پسندوں کو آپ پتہ نہیں کس ذابطے کے تحت مین سٹریم میں لانا چاہتے ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے سو سو بندوں کو قتل کیا ہے مارا ہے شہید کیا ہے کوئی ان سے پوچھ کچھ نہیں ہے اور اتنے لوگ شہید ہوگے پلوجستان کے اندر پاکستان میں بلخص پلوجستان میں کسی قاتل کو آج تک فانسی نہیں دی گئی تو لوگوں کے اندر شکوک و شبہت پیدا ہوں گے لوگ سوال اٹھائیں گے کہ آخر قاتلوں کو فانسی کیوں نہیں ملتی جنہیں فانسی کی کوٹس نے سزا دے چکی ہے کوٹس نے عدالتیں سزا موت دے چکی ہیں ان کو فانسی نہیں دیا جا رہا فانسی نہیں لگائی جا رہی یہ آخر کیوں ہیں اگر دہشتگردوں کو امن کے دشمنوں کو انسانیت کے قاتلوں کو سزا موت ہوئی ہو اور ہائی کورٹ نے بھی سپریم کورٹ نے بھی سب انہیں دے دی ہو حتی فوجی عدالتوں نے دے دی انہیں فانسی کیوں نہیں لگا جاتا انہیں فانسی لگانا جائیے بلخصوص بلوچستان کوئٹہ کی سرزمین پر بے گناہوں کے جو شہیدوں کے قاتل ہیں انہیں سزا موت دو انہیں فانسی پر اٹکاؤ یہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ قاتلوں کو آزاد کیا جا رہا ہے چھوڑا جا رہا ہے ایک افاصلی کسٹڈی میں لے کر انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر یہ کون سا کھیل ہے جو کھیلا جا رہا ہے یہ اتنے چہیتے کیوں ہیں ان سے اتنی ہمدردی کیوں ہیں یہ کوئسچن ہے پھر جتنی قربانیاں دی جاتی ہیں اس ملک کو امن و مان دینے کے لیے ان ساری قربانیوں کو اس طرح کی پالیسی لرکوششن لے آتی ہے یہ چیزیں اب چلنے والی نہیں ہیں آج چیزوں کو دبایا اور چھپایا نہیں جا سکتا دنیا میں میڈیا بہت آزاد ہو چکا ہوا ہے اطلاع رسانی کے ذرائع بہت زیادہ بڑھ چکے ہوئے ہیں کوئی چیز اب مخفی نہیں رہ سکتی چھپائی نہیں جا سکتی ہمارا مطالبہ ہے کہ بلوچستان کے شہیدوں کے قاتلوں کو جنہیں سزا موت دی انہیں فانسی لٹکایا جائے مین سٹریم کے نام پر جنہیں عوام میں دوبارہ لیا جا رہا ہے جن قاتلوں کو یہ سسلہ بند کیا جائے اور انہیں قانون کے گٹیرے میں لا کے کھڑا کیا جائے کس طرح آپ ہزاروں انسانوں کے قاتلوں کو مین سٹریم میں لانے کے نام پر انہوں کو آپ معاف کر دیں گے ہم ایک مسلمان ملک ہے اس کا قانون ہے اور آئین ہے قاتلوں کو کوئی نہیں معاف کر سکتا سوائے وارثوں کے وارثوں کا حق ہے کساس وارثوں کا حق ہے مقتونوں کے وارث ہیں وہ کساس ان کا حق ہے دیت ان کا حق ہے یا ماف کر دیں ان کا حق ہے کوئی ان کو معاف نہیں کر سکتا اسلام کی قانون کے مطابق حتیٰ جو پاکستان کے انتوں کے جو قانونی اور راستہ آئین ہی وہ بھی نہیں پنایا جا رہا ان کو بین سٹری میں لانے کے لیے جیسے لگتے ہیں اس ملک میں کوئی قانون آئین ہے ہی نہیں ہے لہٰذا یہ جو پرسو منڈی میں واقعہ ہوا جس میں بے گناہ مارے گئے غریب لوگ مارے گئے ہیں جو روزانہ کھماتے تھے پہلے بچوں کا پیٹ پاتے تھے حکومت کہیں نظر نہیں آتی ابھی دیکھیں میں آپ نیوزی لینڈ میں ایک واقعہ ہوا بڑا واقعہ تھا کس طرح سے وہاں کی ریاست اور حکومت اور پرائیم نیسٹر نے اپنے عوام کے لیے وہ پاکستان بغیر مسلم مارے گئے تھے اکسریت وہاں غیر مسلم آہ بغیر مسلموں کی ہے کس طرح اس پرائیم نیسٹر نے اپن کیا کس طرح درد محسوس کیا اور کس طرح پورے معاشرے کو سوسائٹی کو اور رائے عامہ کو دشتگردوں کے خلاف لے گئی یہاں تو ایسے ہوتا ہے پاکستان میں واقعہ ہوتا ہے کوئی اور شلطہ شروع کرو تاکہ ایک دن گزرنے کے بعد لوگ بھولی جائیں کیا ہو گئے یہاں کہاں ہیں حکمران کہتے ہیں جی ریاست شفیق ماں کی طرح ہوتی ہے وہ شفیق ماں کہاں ہے قومے میں ہے کس حالت میں ہے کدھر گئی ہو شفیق ماں جس کا نام ریاست ہے وہ کہاں ہیں شہیدوں کے پاس کدھر ہے شہدہ کے یتیم بچوں پر کس نے آثر کھے سر پر آ کر ہمیں عمران خان صاحب سے بہت زیادہ توقعات تھیں کہ یہ پہلے کمرانوں کی طرح نہیں ہوں گے انہیں خود ان معاملات کو دیکھنا پڑے گا خود سے دیکھنا پڑے گا خود سے سٹیپ فارورٹ کرنا پڑے گا آگے بڑھنا پڑے گا اگر وہ نہیں بڑھیں گے لوگ مایوس ہو گئے ان سے انہیں یہ پتہ ہونا تھی کہ پاکستان کے مظلوم مقتول شہیدوں کے وارثوں نے پورے پاکستان میں اکثریت انہوں کا ساتھ دیا ہے انہیں ووٹ دیا ہے اور یہ اس طرح کہ یہ بے حصی ہے یہ نہ قابل تحمل اور برداشت ہے لوگ اگر مایوس ہوئے تو پھر انہیں کوئی بھی ان کے راستہ نہیں روک سکے گا کوئی بھی ان کے دل جیت نہیں سکے گا پھر حکومت کی ذمہ داری ہے قانون کو نافذ کرے ان لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرے ان لوگوں کے سروں پر دست شفقت رکھے یہ محسوس کریں کہ ہمارے کمرانوں کو تکلیف ہوئی ہے درد محسوس کر رہے ہیں جیسے نیوزی لینڈ میں ہوا ہے ہمارا میڈیا دکھاتا رہا ہے نیوزی لینڈ کو سوشل میڈیا دکھاتا رہا ہے ہمارے کمران وزارہ اس کے اوپر ٹویٹ کرتے رہے ہیں اور کمنٹس لکھتے رہے ہیں اب آپ بھی تو کمران ہو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کاش اس ملک کے اندر جینمن حکمران وجود میں آتے ہیں جن کا برہ راست عوام کے ساتھ مضبوط رشتہ ہوتا جب لوگوں کو پتا ہو کہ ہم نے ہر حال میں جیتنے ہی جیتنا ہے تو پھر اس طرح کے معاملات پیدا ہوتے ہیں بہرحال ہمارے دل دکھی ہیں زخمی ہیں ہم کل شہدہ کے فاتحہ میں گئے شرکت کی اور اگر یہ سلسلے نہ رکے میں پھر کمران کو متوجہ کرتا ہوں تو یہ پھر وہ دن نا کہیں ہمیں اللہ دوبارہ اس طرف جانا پڑے گے پورا پاکستانی پوری دنیا سڑکوں پر پھرائے اور ان معاملات کو سیٹل کریں ہم ریاست کے خلاف نہیں ہیں ہم پاکستان کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کو برباد ہوتا وہ نہیں دیکھنا چاہتے لہٰذا ان حالات کے اندر ہمارا ملک یوں لگتا ہے کہ دوبارہ نیسرے سے انہی حالات کی طرف لے جانے کوشش کی جاری ہے جہاں پہلے ہوا کرتا تھا آپ ڈی ای خان کو دیکھ لیں مقتل بنا ہوئے والوں کو گواہ کیا جارہ ڈی ای خان میں بلکل پہلے ویسی ڈی ای پاکستان سے کوئٹہ سے شروع ہوتا ہے دائش باقیدہ قبول کر رہی ہے میں نے کاروائی کی ہمارے کمران دائش کے وجود کا انکار کر رہے ہیں دائش پاکستان کے اندر کتنی کاروائیوں کو اون کر چکی ہے کہ یہ ہم نے کی ہیں ڈی ای خان کے اندر لوگوں کو اگواہ کیا جا رہا ہے کراچی کی صورتہ آپ کے سامنے ہیں ایک واقعہ ہوتا ہے اور پھر ہم ہی جو مقتول بھی ہیں شہید بھی ہیں پھر ہماری لوگوں کے اوپر گھروں پر ریٹ کیے جاتے ہیں مارا جاتا ہے علی رضا عبدی شہید ہوا کتنے ریٹ کیے انہوں نے پاکستان کا ایک اہم میں پارلیمنٹری آہ شخصیت تھی پارلیمنٹ میں رہ چکا ہوا تھا بہت صافت صاحب عدد سے بھبت کرنے والا تھا اس کو مارا گیا کہا ریٹ ہوئے ہمارے یہ لوگ شہید میں کتنے ریٹ کی آپ نے ایک قوم کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس ملک اداروں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو قائدی آز و مرالم اقبال کے بیٹوں کے ساتھ دشمن ہی کر رہے ہیں دنیا کے کس ملک میں ہوتا ہے کہ ایک ملک کے باسیوں کو بسوں سے اتار کر شخصی کار دے کر مارا جائے انہیں قتل کیا جائے اور انہیں قاتلوں کو پوچھا بھی نہ جائے پھر کیسے ممکن ہے جب تک دشمنوں کے کس بیٹھیے اندر موجود نہ اور ساتھ نہ دیں ان کا لہذا مسنگ پرسن اہل تشہیوں نے اور اہل سنت نے جو ہمارے بریلوی بہی ہیں آج تک کبھی خود کچھ حملہ نہیں کیا کبھی ریاستی دوروں پر اٹیک نہیں کیا کبھی کسی کو نہیں مارا کبھی ملک کو نقصان نہیں پہنچایا لیکن مظلوم بھی سب سے زیادہ یہی ہیں قاتلوں کو تشہدگردوں کو منسٹیم میں لیا جاتا ہے اور ان کے مظلوموں کو اٹھا کر منسٹیم سے جل میں پھینکا جاتا ہے یہ میرے خیال میں سسرے جلنے والا نہیں ہے اور اس کو روکنا پڑے گا چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا وگرنا جتنے بس کے نقصانات ایندہ ہوں گے یا ہونے والے ہیں اس کا جواب وہ لوگ ہوں گے جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہے اور جنہوں ٹھیک کرنا چیزوں کو شکریہ دیکھیں ہم احتجاجات کے حق ہیں احتجاج بنیادی اور آئینی حق ہے قانونی حق ہے اور ممکن ہے بعض اٹھا ہم پاکستانی ہیں ہمارا اپنی ریاست کے ساتھ عشق اور علاقہ ہے ہم اس پر فیدا ہونے والے ہیں ہزارہ قوم کے جوانوں نے قربانیاں دیئے پاکستان کے لئے اور انہوں نے مختلف اداروں میں یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کے با وفا بیٹے ہیں ہزارہ قوم کے اور انہوں نے وطن کی خدمت کی ہے یہ چیزیں زیادہ سامنے رہنے چاہیے اور یہ جو نیگٹیوی چیزیں کچھ لوگ غصے میں جوان آکے پھیلاتے ہیں تو توجہ نہیں چاہیے آپ کے عظم میں سے نیشنل الیکشن پلانٹ پر عمل پر عمل ہو رہا ہے اب نہیں چھوڑا تو کیا ہوگا آپ دیکھیں جی کہ کل ادم جماعتوں کے ذربراؤں کو چھوڑنا یہ نیشنل پلانٹ پر عمل ہے گزشتہ جو الیکشن ہوئے ہیں کل ادم جماعتوں کے لوگوں نے الیکشن میں ان کو لڑنے کے وقت یہ نیشنل پلانٹ پر عمل ہوا ہے رمضان مہنگل کو چھوڑ دینا جو خود ایڈمنٹ کرتا ہے کہ میں نے سو بندے قاتل کی مارے ہیں یہ میرے خیال میں نیشنل پاکستان میں کوئی بھی چیز ہو سمبولک ہوتی ہے اور کسمنٹک ہوتی ہے دل حقیقت اس کی روح پر عمل نہیں ہوتا وائلہ اگر پاکستان کے قانون اور آئین پر عمل ہوتا تو یہ نیشنل ایکشنل پلانٹ بھی بنانے کی ضرورت نہیں تھی بس ایک لولی پاپ ہے جو دے دیا جاتا ہے لوگوں کو حضرت دینے کے لیے اور کچھ دنواز پتہ جلتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں آجان بردستان سرڈیجی کے لیے بہت عام جگہ برواقع ہے بردستان کی بہت زیادہ اہمیت ہیں آپ دیکھ لیں کہ بردستان گیٹوے ہے ویسٹرن ایشیا کا ٹوورڈ ساؤتھ ایشیا اور چینہ تک بردستان گیٹوے ہے چینہ سے لے کر اس تمام میریجر کی ممالک کا ویسٹرن ایشیا کی طرف اور یورپ کی طرف یہ گیٹوے ہے ٹوورڈس سنٹرل ایشیا اور ایشیا کی طرف یہ بہت اہم ہے سرڈیجی کے لیے لہٰذا عالمی قوتیں جو نہیں چاہتی ایشیا طاقتوار ہو اور یہ ریجن طاقتوار ہو انہوں نے اس کو ڈسٹیبلیز کرنے کے لیے ہارٹ پوانٹ ہے دل ہے ایشیا کا بھی اور پاکستان کا بھی لہذا ہمارے اکمرانوں کو ہمارے سیکیورٹی کے داروں کو یہاں بہت توجہ دینی چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بدماش کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک اور بدماش بناو جب وہ اس بدماش کو مارے گا تو یہ بڑا بدماش بڑے گا پھر یہ کوئی اور اس کو خرید لے گا تو اس کی سٹیڈجیکل حیثیت ہے کوئیٹا برجستان کی اس کی مناسبت سے ہمیں بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے تاکہ ہمارے دشمن کو یہاں پر دخالت کرنے کا اور کام کرنے کا وہ کرنا ملے لیکن میرے خیال میں گزشتہ سالہ سال سے نظر آتا ہے کہ پالیسیز داکست تھی سنجیدگی نہیں تھی اور جو نتیجہ جو ہے کہ یہاں پر آج دیکھ لیں آپ کے یہاں پر لوگ بے گناہ مارے جاتے ہیں قتل ہو جاتے ہیں نامنی ہے حساس ترین جگہ پر کوئیٹ برجستان کا نامنی اس پورے ریجن کی نامنی ہے دیکھ رہے آج یزارہ گنج یزارہ گنجی میں پہلی بار تو نہیں واقعہ ہوا نا کتنے واقعات ہو چکے ہیں برجستان دیکھیں کوئٹا دیکھیں ایک منڈی نہیں کس کی اور ہوتی اس کا مطلب ہے نالیکیت انکمپیٹنس انکمپیٹنس ہیں توجہ نہیں ہے صحیح طرح سے اگر دو چار دن مہینہ گزر جاتا ہے تو ریلیکس ہو جاتے ہیں جب پھر بڑا واقعہ تھا پھر دو چار دن کے لیے سیکورٹی ٹی پھر ریلیکس ہو جاتے ہیں یہ میرے خیال میں آج اس دنیا میں براہ رہے ہیں ٹیکنالوجی ترقی کر چکی ہے ان ایریاز کو سیکیور کرنا ان کی سیکورٹی بنانا کوئی مشکل کام نہیں بنایا جا سکتا ہے ویل چاہیے توجہ چاہیے دیکھیں ہم کلائے ہم نے شہدہ کی فیملیز کے پاس گئے فاتحہ پڑی اور ان کی حمایت کی پروٹیسٹ یہاں پر بھی کیا جمعے کے بعد بھی کیا پروٹیسٹ ہم نے ہم نے جمعے پورے پاکستان میں جو آرے والا ہے پروٹیسٹ کریں گے انشاءاللہ لیکن ہمارا پروٹیسٹ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مظلمی طاقت میں بدلے عوام اور لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اس طرح پروٹیسٹ نہ ہو کہ ہم تنہا ہو جائیں اور ریسپیریٹ ہو جائیں